کس کے لیے تم اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہو ان کے لیے جن کی دوستی چند دنوں کی ہے مطلب کی آلی ہے جن کی جس دن بستر پہ پڑ گئے نا اور روح نکل گئی پھر کوئی یار نہیں آئے گا تھا میں نے یہاں تک دیکھا ہے کئی جنازے دیکھیں جوانی میں انتقال ہوا کپڑے اتارنے کی باری آئی نامیت کے تو کوئی دوست آگے نہیں بڑھتا دوست کوئی آگے نہیں بڑھتا کہتے کپڑے اتار کہ چچا اتار دیں گے تاؤ اتار لیں گے مجھے بتاتو سہی جب تو اس کے ساتھ چلتا تھا کہتا تھا تیرے بغیر دل نہیں لگتا جب اس کے سینے میں سانسے تھی تو فون کر کے بلا کے کہتا تھا کچھ دیر میرے لیے بھی اپنا وقت خرچ کر دیا کر اس کے بغیر تو کھانا نہیں کھاتا تھا اس کے بغیر تیرا وقت نہیں کرتا تھا آج بتاتو سہی کل بھی تو تھا آج بھی تو ہے زمین پہ بھی تو تھا قبر میں بھی تو ہے جب سانسے چلتی تھی تب بھی تو تھا آج سانسے تھمی ہیں تب بھی تو ہے مجھے بتاتو سہی آج بدلاؤ کیا آخر ہے جو یار تیرے بغیر ایک گھنٹہ نہیں گزار پاتے آج تیرے ہاتھ لگانے تجھے تیار لگی ہے جو تیرے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے تھے آج تُس سے رخ موڑ کے جا رہے ہیں اور تُو نے ان کے لیے نبی کو ٹکرا دیا تُو نے ان کے لیے مصطفیٰ کا فرمان توڑ دیا تُو نے ان کے لیے اپنے نبی کی رضا کے فکر نہ کی کن کی وفا پہ مرتا ہے تُو ان کی دوستی جھوٹی ہے اور یہاں تک ان کا ساتھ ہے اور یار جب قبر میں اتاریں گے تو یہی اتاریں گے قبر میں اور اتارنے کے بعد جب مٹی ڈالی جائے گی تو یہی کھڑے ہو کے کہیں گے یہ سراغ رہ گیا ہے اسے بھی پند کر دو مٹی اور چڑھاؤ ابھی کم رہ گئی ہے ایک ایک تختہ بلا کے تیرے یار لگائیں گے مٹی اٹھا اٹھا کے ڈالیں گے اوپر سے ہر طرف سے ٹھوکیں گے کہیں کسی سے سراغ نہ رہ جائے اور جب تُو جھے مٹی ڈالنے کے بعد واپس پلٹیں گے تو آواز دیکھا کہے گا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو مجھے اکیلا نہ چھوڑو در لگ رہا گے اس وقت تیری سننے والا کوئی نگی ہوگا تُو نے ان کے لئے مصطفیٰ کو نراز گیا جنہوں نے مٹی ڈال کے رخ پھیر لیا آقا نے تو یہ کہا تھا جب اپنوں کو تفنا دیا کرو تو اتنی تیر قبر پہ بیٹھا کرو جتنی تیر میں گوشت زبا کرو ایک اوٹ زبا کر کے اس کی گوشت کی بوٹی کی جائیں اور ان کو تقسیم کیا جائیں اتنی تیر جتنی تیر اس کام میں لگتی ہے اتنی تیر قبر پہ ٹھہرا کرو اور تیرے یہ یار ہیں جب اٹیتیں کے فاتحہ کا انتظار نہیں کر رہے گئے کوئی کہتا بریانی ٹھنڈی ہو گئی ہے کوئی کہتا چاول ٹھنڈے ہو رہے گئے کوئی کہتا مہمانوں کو کھانا کھلانا گئے اور یار تُو نے ان کے لئے مصطفیٰ کو چھوڑا گئے اور کس کو چھوڑا گئے سوچ تو سکی تجھے قبر میں باپ نے چھوڑ دیا گئے باہی نے چھوڑ دیا گئے یاروں نے چھوڑ دیا گئے لیکن سچی بات یہ گئے جب فرشت قبر میں آئیں گے تیرے چہیرے سے کھفن ہٹائیں گے اور یار تیری آنکھ بات میں کھلے گی مدینہ والا مصطفیٰ پہلے چلوا کر ہو جائے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلح کے علا حلمت علماء اہل سنت جشن شادی حضرت علامہ مفتی حمقادر علا صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت اب بتا اپنے دوست کی مانے گا یا رب کے محبوب کی مانے گا بولو کس کی مان ہوگے مرنا ہے اللہ نے یہ دن دیا ہے خوشی کا اس میں ہمیں گانے نہیں بجانے دنیا ہس رہی ہے ہم پر اور صرف گانوں تک حد ہو تو ٹھیک یہ اتنی بڑی گھڑیاں لے کے یہ اتنی بہت سی ڈبو کے اوپر جوان کھڑا ہوتا ہے اور جب شروع کر دیتا تو روکتا نہیں مجھے بتا کسی قوم کو تم نے یوں پیسہ برباد کرتے دیکھا ہے سکھ ہیں عیسائی ہیں کئی ساری دھرم ہیں کسی دھرم میں بتا توں نے کسی کو ایسا پیسہ لکھاتے دیکھتے وہ بھی نچنیوں پہ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے پورے پورے سماج میں ایک ایک آئی پیس مظل نہیں آتا اور وہ قوم کھڑے ہو کر کہ نچنیوں پہ پیسے لٹھائے دوب کے مر جانا چاہیے یار اگر پیسے ہی لگانا آگے جو تُو پچاس پچاس ہزار نچنیوں پہ لٹا رہا گئے اللہ نے خوشیک دن لیا گئے تو سن بیٹے کے سر سے پیسے اتار دس ہزار کسی غریب کے دروازے پہ جا کے دے اگر تجھے خرچ ہی کرنا آگے پچاس ہزار بیٹے کے سر سے اتار کسی بیوہ کی بیٹی کی گود میں جا کے رکھ دے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تُو تس ہزار ٹپے پہ کھڑے ہو کے لٹائے گا تو چار دن تری باتیں ہو کے ختم ہو جائیں گی لوگ کہتے گے پیسے والا تھا پڑے پیسے والا کے اس نے آتے گھنٹے تک پیسے لوٹائے تھے لیکن چار دن کے بعد نہ پیسہ رکھے گا نہ یاد رکھے گی لیکن اگر تُو ایک ہزار بھی کسی بیوہ کے دروازے پہ دے کے آئے گا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا ملت جائے گی لیکن تیرا ہزار دیا ہوا قیامت تک باقی لمکہ جائے گا اللہ سبحان اللہ وہ نہیں آتی ہمیں اگر کلچوں کے ساتھ شائن کرلوگے کہتا نہیں ہم اٹھا لگاؤں گا ڈوب پڑے یار تمہارے پاس پچاس پچاس ہزار نچنیوں پہ لگانے کے لیے تمہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے کہتے ہو خرچے کیسے چلیں گے ہمارے خانواد برکاتیہ کا ایک نعرہ ہے آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے ہماری قوم پڑھنے میں بڑی پیچھے جہاں بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہوا بھیج دیا کھیت میں کام کرنے کیوں تین سو روپے تجھے اتنے پیارے لگ رہے ہیں لیکن تُو نے سوچا یہ تین سو روپے تیرے بیٹے کو پوری زندگی رولائیں گے کاش تُو نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا ہوتا کہتا مولانا مجھے اس کی کمائی کی ضرورت نہیں ہے اسے اپنے پاس رکھو اور مصطفیٰ کا دیا ہوا قرآن پڑھا تھا آج ہمیں اس کی کمائی نہیں چاہیے دنیا میں اللہ نے روزی کا وعدہ دیا گئے جب زندگی دی ہے تو روٹی بھی دے گا کھانے کو بھی دے گا اپنے بچوں کو لے کے جاؤ کسی عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھو قاری قرآن کے پاس جاؤ اپنے بچے کو ہوا لے کر دو کہتو مولانا ہمیں اس کی کمائی دنیا میں نہیں چاہیے اسے وہ سکھا دو جس کا فائدہ آخرت میں مل جائے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر بچوں کو یہ تعلیم دلا ہوگے تو بیٹھا تمہارا ہوگا نام آصف کا ہوگا وقت نکاح کا ہوگا محفل کوئی بھی ہوگی بات مدینے والے کی ہوتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلا حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آئیے بچوں کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں لوگوں نے بہت ساری نقطہ چینیاں کی کیوں بنایا بیٹھے کو حافظ تنخہ وہی پانچ ہزار رہتی ہے اس لیے حافظ نہیں بنا رہے تنخہ پانچ ہزار ملے گی مجھے بتا تنخہ تو پانچ ہزار ہے لیکن تُو نے کسی حافظ کو بھیک مانگتے دیکھا ہے تُم نے کسی مولوی کو کسی کے دروازے پر پلیٹ لے کے کھڑے دیکھا ہے اللہ کی قسم ان کے دستر خان تمہارے پانچ ہزار سے نہیں مدینے والے مصطفیٰ کی خیرات سے چلا کرتا ہے یہ سچی بات ہے تو بیٹوں کو حافظ اس لیے نہ بناو اس لیے پڑھالو کہ بیٹا نوٹ تمائے اس لیے حافظ بناو اس لیے دین سکھاؤ کم سے کم شادی گھر میں ہوگی تو گانے تو نہیں بجیں گے خوشی کا موقع ہوگا تو کم سے کم مصطفیٰ کی نات کے ترانے تو گنگنائے جائے اور یہ بھی ضروری ہے اس دور میں حضرت جتنا عقیدے کا معاملہ خطرے میں ہے عقیدے کا معاملہ اتنے خطرے میں ہے کہ کہاں نہیں جا سا لیکن ہمارا اپنا ماننا یہ ہے اگر کسی خاندان میں ایک عالم بھی ہے نا تو وہ پورے خاندان کی حفاظت کے لیے کافی ہوتا ہے عالم بنائیے بچوں کو حافظ بنائیے اللہ آپ کے مقدر میں خوشی آتھا فرمائے ہاں ترقی کریں آپ لیکن ساری ترقی آباد میں گئے مصطفیٰ سے وفا کی ترقی یہ سب سے پہلے ہونے چاہیں سمجھنے میری بات اللہ تمہیں خوشی آتھے تو کبھی شیطان کو راضی نہ کرنگا رحمان کو راضی کرنگا اپنے رب کو راضی کرنا ہے زندگی موت اسی کی قدرت میں اور ایک بات اور کہہ دوں شادی کے تعلق سے اللہ توفیق دینا تو بیٹیوں کو اپنے دروازے سے رخصت کرنا آج اکثر میری جھالوں میں شادیاں ہو رہے ہیں ہاں اور اسے شان سمجھتا آدمی میری جھال سے بیٹی کو رخصت کرنا وہ بلا کی بتتمیزی شادیوں میں بیٹیوں کے سروں پہ تپٹے تک نہیں سر تو دیکھو یار گلوں سے آئے ہیں تپٹے بیٹیاں نمگی ہو گئی اور قوم کہتی ہم نے ترقی کی ہے تُو نے ترقی نہیں کی تُو تباہی کی طرف جا رہا ہے میری جھال میں تُم نے شادیاں کی وہی پہ مرد ہیں وہی پہ عورتیں ہیں ایک ہی جگہ پہ سب کھڑے ہیں بے حیاء بے حیائی کے ساتھ لنگی لڑکیوں کو دیکھ رہی ہیں لنگی لڑکیاں مردوں کو دیکھ رہی ہیں بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ وہاں پہ نظریں شرم سے چھک جایا کرتی ہیں لیکن حیاء والوں کی بے حیاء فخر سے جایا کرتے ہیں میری جھال میں جب کھانے کی باری آئی ہے عورتیں بھی کھڑے ہو کے کھا رہی ہیں مرد بھی کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں تجھے شرم نہ کی آئی وہی پہ کیمرہ لگا دیا گیا 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 ویڈیو بن رہا گیا کھانے کھڑے ہو کے کھاتے ہو ارے ڈوب پڑے ایسی قوم پر جو مصطفیٰ کا پیغام چھوڑ کر کے اپنے ایس و عشرت کو ترجیح ہوتے میرے نبی نے بلا وجہ نہیں کہا تھا کہ بیٹھ کے پانی پیا کرو بلا وجہ نہیں کہا تھا کہ بیٹھ کے کھایا کرو آقا کے ہر فرمان میں حکمت ہے آج پوچھو ڈاکٹروں سے یہ چودہ سو سال کے بعد جس نتیجے پہ پہنچے گئے چودہ سو سال پہلے میرے نبی نے بتا دیا تھا جو کوم بیٹھ کے پانی پیئے گی اس کے گردے مرتے تم تک خرام نہیں ہو سکتا نارے تربیر نارے رسالت مسلکِ علا حضرت علماءِ اہلِ سنت حضرت علامہ مفتی حفاد رضا صاحب قبلہ نارے تربیر نارے رسالت وحسبان اللہ ماشاءاللہ بات تو صحیح کہہ رہا ہوں نا جھوٹی بات تو نہیں ہے کڑوی ضرور ہے لیکن ہے سچی اللہ توفیق دے تو بیٹی کو گھر سے رخصت کر اور وہ بدتمیزی آج کل چل رہی ہے کہ شوہر بعد میں دیکھتا ہے کیمرے والا پہلے بی بی لے لی ہے بتا تو مسلمان ہے ہمارے گھروں کی حیاء کا عالم تو یہ تھا کہ اگر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جاتی تھی کسی عورت پر تو وہ شرم سے ڈوب جایا کرتی تھی آج ایسی عورت ایسی بچی جسے ابھی شوہر نے بھی نہیں دیکھا تو نے کیمرے والے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور تو سوچ تو سگی کس کا امتی ہے تو سوچ تو سگی تو نے کلمہ کس کا پڑھا گئے حیاء ہماری قوم کا زیور تھا شرم ایمان کا حصہ تھا سب کا جنازہ ہم نے نکالا حضرت ایک حضرت علی کا دور خلافت ہے حضرت امیر المومنی مولا کائنات مولا علی ہیں ایک بچی راستے میں گزر کے جا رہی گئے اللہ اکبر اس کے چہرے پر نقاب پڑا تھا اچانک ہوا کا جھوکہ آیا گئے اور ہوا کے جھوکے میں اس کے چہرے سے پردہ ہٹایا ایک جوان کی نظر پڑ گئی اللہ اکبر صرف آنکھوں پہ نظر پڑی تھی کہ دیوانہ بیٹھ ہو گیا جیسی دیوانہ ہوا گئے اس نے اس کی گلی کے چکر نہیں لگائے اس نے اس کی عزت کا سودا نہیں کیا اس نے اس بچی کے باپ کو بیابرو نہیں کیا بلکہ اپنے گھر گیا جانے کے بعد ایک خاتون کو بھلایا بھلانے کے بعد کہا فلا کے گھر پہ چلے جاؤ میری طرف سے نکاح کا پیغام دے آؤ کہا کس لیے کہا میں نے جب سے اس بچی کو دیکھا گئے بس اسی کی یاد میں رہتا ہو وہ خاتون گئی جانے کے بعد اس لڑکی کے گھر میں اس جوان کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا اللہ اکبر بات یہ نہیں تھی کہ پیغام نکاح کا گئے بچی خوشنگی ہوئی اس نے کہا ماں بتا تو شہی وہ جوان جو پیغام بھیجا گئے جس نے کیا وہ مجھے جانتا گئے پوڑی نے کہا ہاں بیٹی جب سے اس نے تجھے دیکھا گئے وہ تیرا دیوانہ بن چکا گئے قاتون بچی نے کہا تھا بتا تو شہی اس نے مجھے کب دیکھا پوڑی کہتی ہے بیٹی تو فلا دن راستے سے جا رہی تھی ہوا کا جھوکا آیا تھا ترے چہرے سے نقاب ہٹ گیا تھا اور اس جوان کی نظر تری آنکھوں پہ پڑ گئی تھی وہ تری آنکھوں کا عاشق بن بیٹھا گئے اتنا سننا تھا وہ بچی کہتی ہے ماں ذرا ٹھہر ابھی اندر جاتی ہوں وہ بچی اندر گئی گئے ہاتھ میں چاکو لیا گئے دوسرے ہاتھ میں تشت لیا گئے ہاتھ میں تشت لے کر کے چاکو سے اپنی آنکھیں نکالی گئے نکالنے کے بعد تباک میں رکھی اور چاکے کہاں ماں چاکر کے یہ آنکھ اس جوان کو دے دینا جس کو ان آنکھوں سے پیار ہو گیا گئے پوڑی نے یہ حال دیکھا چیخ ماری ہائے بیٹی یہ کیا کر دیا یہ تو نے کیا کیا اپنے ہاتھوں سے آنکھیں نکال دی بچی نے کہا تھا ماں بات یہ ہے کہ جن آنکھوں کے ہوتے ہوئے حضرت فاطمہ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے مجھے ان آنکھوں کی ضرورت لگی ہے اس سے کہہ دینا اس سے یہ آنکھیں پیاری تھی میں نے آنکھیں نکال کے اس کے حوالے ہی کر ڈالنا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حلمت علماء اہلِ سلمت نعرے تکبیر نعرے رسالت اللہ و اکبر یہ حیاء تھی بات چلتے چلتے حضرت علی کی چونکھٹک آ گئی مقدمہ حضرت علی کی باہرگاہ میں پیش کیا گیا حضرت علی نے سنوائی کی اس کے بعد کہا وہ آنکھیں کہاں آنکھیں مگائی گئی اور وہ آنکھیں حضرت علی کے دروار میں پیش کی گئی اس بچی کو بھی بلایا گیا جوان کو بھی بلایا گیا حضرت علی نے اپنا لعاب لگایا اور آنکھ آنکھوں کی جگہ میں رکھی جیسی وہ ڈھیلے جگہ میں رکھے لڑکی کہتی ہے حضرت علی کی لعاب کا لگنا تھا میری جیسی آنکھوں میں پینائی آئی ایسا لگا کہ پہلے سے زیادہ بہتر روشنی ہو گئی سبحان اللہ و اکبر پھر حضرت علی نے دونوں کا نکاح اپنی منزل سے کیا یہ تھی ہمارے سماج اور ہماری خون کی حیاء آج مجھے بتا شرم نہیں آتی تجھ سے پہلے کیمرے والا دیکھو وہ بندہ کہتا ویڈیو ضرور بنے گی بہن کی شرم کر یار ہم تو بہن بیٹیو کی عزت کے رکھوالے تھے لٹیرے کب سے بن گئے رسم چلی آ رہی ہے لڑکی بھی وہی ہیں رخصت ہو رہی ہے وہی سے بے حیاء ہے بے حیائی ہے تمہیں معلوم ہے جب دلن بن کے وہاں سے چلی ہے ہزاروں لوگوں کی جو گناہ وہاں نظروں نے کیے ہیں وہ سب کی لانت بہو کے دامن میں سمٹ بھئے ہیں سب اس کے دامن میں سمٹ کے سسرال جا رہے ہیں وہ اللہ کے بند ہو بیٹیوں کو اپنے تروازوں سے رخصت کیا کرو اس لیے کہ یہ وہ جگاہ ہے جہاں بیٹ کر کے بچی نے کتنے اعتقاف کیے ہیں جہاں رہ کے بچی نے اس دیواروں کے بیچ میں کتنے روزے رکھے ہیں یہ وہ جگاہ ہے مکان جہاں بیٹ کر کے بچی نے کتنے قرآن مکمل کیے ہیں اس کی نیکیوں کی تیوارے کا واہ ہے اس کی پاکی اس کی قیم مکان کا واہ ہے بچی کو گھر سے رخصت کیا کرو جب میری رحال سے رخصت کرو گے تو ہزار لانتیں لے کر کے جائے گی اور جب بچی کو گھر کے دروازے سے رخصت کرو گے تو لانت لگی لب کی ہزار رحمتیں لے کر کے جائے گی جب تیرے گھر میں قدم رکھے گی ادھر اس کا آنا ہوگا ادھر تیرے گھر پہ اللہ کی رحمت کا برسابہ شروع ہو جائے اس لئے ضروری ہے بیٹیوں کو گھر کے دروازے سے رخصت کرو گے ہر سے رخصت کرنے میں ہزار حکمت ہیں پہلی بات تو میرے مصطفیٰ کی سنگت ہے دوسری بات شنافت ہے تیسری بات میں پناہ برکتیں ہیں اور مجھے بتائیے اکثر لوگ کرتے ہیں میری جھال میں شادی گھر میں تالے ڈال دیئے ہیں ایسا لگتا ہم کتے بھونک رہے ہیں ہاں اگر غریب بھی ہے یاد اس نے چار لوگوں کو کھلایا ہے اگر بیٹی کو گھر سے رخصت کر رہا ہے اس کا گھر کسی امیر کے تاج محل سے کم نہیں لگا گاتا ہے یہ برکت ہوتی ہے بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کی لیکن مزاد چل گیا ٹرینڈ چلا ہوا اسٹرین امیروں کے چونچلے ہیں میری جھال میں سوچ رہا ہے نہ کچھ کن نہ پڑے نہ کن نہ پڑے وہیں جاؤ کھاؤ وہ بھی گدھو کتنا کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں کئی جگہ سے دعوتے آئیں جائے جا کے دیکھا بیٹھنے کا ٹھکا نہیں نہیں تھا انتظام تو بڑی بات ہے کیوں ایسا کرتے ہو سب کا گناہ اپنے سر لے رہے ہو جتنے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں سب کا گناہ کھرانے والے کو پڑتا ہے بندہ اپنا حساب تو مشکل سے دے پائے گا تو علاقے کے ٹھے کے لئے گھوم رہا ہے ہاں ہاں سب کے حساب کہاں کہاں دوں گے یہ نیک کام ہوا ہے حافظ صاحب نے یہ نہیں کہ مولوی اپنے فائدے کی کہہ رہے ہیں میں نہیں کہا تھا مجھے بلاؤ میں تو کہتا ہوں صرف مسجد کے امام کو بلاؤ اس سے دس منٹ نات پڑھواؤ جو تم مجھے دوگے یا دیتے ہو علماء کو وہ صرف امام کو دے دو اللہ کی قسم تیرے گھر میں مصطفیٰ کی نات بھی ہو جائے گی امام کا بھلا بھی ہوتا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک یہ ضروری نہیں ہے اچھی نات خانی کے لئے ساتھ آئیں گے تبھی کام ہوگا تقریر کے لئے اگھا شمی میاں آئیں گے تبھی جلسہ ہوگا یار باتیں ان کی ہیں اگر دس سال کا پچھا بھی کر دے تو ذکر تو مصطفیٰ ہی کا ہوتا ہے مگر وجہ یہ ہے کہ ہم قریب کے لوگوں کو عزت نہیں دیتے اگر مفتی حماد نہیں آئے تو لوگ آئیں گے ہی نہیں یہ ہماری قوم کا بھی تو چسکہ پڑھ گیا یہ سننے کم دیکھنے دادا جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سے آئیلینڈ سے اتر کے آیا یہاں پہ کہ جس کو یوٹیوب پہ دیکھنے گا وہ بھائی مون بھی کوئی بھی ہو شکل سے پیار نہ کر پیار کرنا گے تو مدینے والے مصطفیٰ کی نسبت سے پیار کر سبحان اللہ سبحان اللہ ہر وہ آدمی جو حضور کا ذکر کرتا ہے اسے دل میں جگہ دے چاہے نام چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو حضور کی باتیں کیا کرو حضور کا ذکر کیا کرو اللہ اس کی برکتیں بھی عطا فیتا ہے ہاں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں وہ حضور کے ذکر کی برکتیں سجاد نظامی صاحب میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ جب ان کو زہر دینے والوں نے زہر دیا تھا تو خود کہتے ہیں کہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ مر جانا چاہیے تھا لیکن سمجھ میں بات نہیں آ رہی زہر دینے کے بعد بھی سجاد نظامی پہ زہر کا اثر نہیں ہوا تب ہم نے کھلا پوٹ کے ان کو مارا پتہ یہ چلا جو نات پڑتے ہیں ان کے کلوں پہ زہر اثر نہیں کرتے ہیں جو انہوں کا ذکر کرتے ہوں گے انشاءاللہ قیامت میں مسکراتے ہوئے بار ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ مفتی حمد رضا صاحب طبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ نسبتیں بڑی چیزیں ہیں حضور سے نسبت ہو جائے کسی بھی عمل میں بڑی بات ہے کوئی بھی نسبت حضور سے ہو جائے نوجوانوں تم پڑھنا سکے تو ابھی وقت تو ضرور ہے پڑھ لیں اگر پھر بھی نہ پڑھ سکو اتنی گزاری شہر چہرے پہ داڑی رکھا لو خدا کی قسم اتنی نسبت کافی ہے قیامت میں بخشش کے اتنی نسبت کافی ہے بخشش کے لیے چہرے پہ داڑی لگا لو سروں پہ ٹوپیاں لگا لو شکریں یہ ہیں بیٹیاں ننگ اس پر آج اللہ معاف کرے میں بچتا ہوں زیادہ باہیات جملوں سے بھی اور میں چاہتا ہوں کہ احتیاط کے پردے میں بات کروں آج عالم یہ ہے کہ یا تو بیوی کو اجازت دے برات یہ رسم چلی آ رہی ہے پہلی بات تو برات کا ہی سلام میں تصور نہیں ہے اگر آپ چاہ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے تو مرد چلے جائیں اب تو آدھی گاڑیاں مردوں کی آدھی گاڑیاں عورتوں کی ہیں عورتوں کی ہیں اور بھر بھر کے جا رہی ہیں حیاء کر کم سے کم تیرے گھر سے قدم نکالنے پہ اللہ کی لانت برسکتی ہے ہاں شرم کرو بنا ضرورت شریع گھر سے آپ نے قرآن میں فرمایا نہیں گیا بیٹیوں کو چھت پہ نہ چڑھاؤ انہیں سورہ نور سکھاؤ انہیں چرکا قاتل نہ سکھاؤ اندر رہنے کے کام بتائے گئے اور تُو نے باہر رہنے کے کام شروع کر دی او جوانوں میری بات سنو بچوں کے عمال کبھی باپ پہ بڑا فرق کرے گا مرنے کا بیٹیوں کو حیاء کی تعلیم دو پردے کی تعلیم دو اور مصطفی جان رحمت کے آقام پہ عمل کرنے کی بچوں کو تعلیم لیا گیا لیکن میں اس قوم سے کیا کہوں جو خود ٹوپی نہیں اورتی تو اس قوم کی بچیوں اور دوپٹے کیسے اور سکتی ہیں ٹوپی تمہارا زیور تھا دوپٹے بیٹی کا زیور تھا تم نے ٹوپی اتار دی بچیوں نے دوپٹے اتار دی آج بھی کہتا ہوں تم ٹوپیاں اوڑ لو بچیاں دوپٹے اوڑ سن رہے ہیں میری بات آج میرے سامنے پہ دیکھئے کتنے لوگ ننگے سر بیٹے ہیں ہائے میری قوم تو اٹھارہ سال اٹھارہ سو روپے کا چوتا تو خرید سکتی ہے لیکن پندرہ روپے کی ٹوپی نہیں خرید سکتی میں یہ نہیں کہتا تصویلے کے گھومو ہاتھ میں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اعتقاف میں بیٹھے کم سے کم ظاہری وضاقتہ تو ایسے بنا لو اگر کوئی دیکھے تو تمہیں نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے ہاں ہاں دشمن ہیں داری کے دشمن ہیں ٹوپی کے دشمن کے کرتے پجامے کے لیکن یاد رکھ یہ لباس مصطفیٰ کا لباس ہے یہ سنت مصطفیٰ کی سنت ہے یہ سنت مصطفیٰ کی سنت ہے اگر اس کے لئے سر کٹانا بھی پڑ گیا تو آپ کٹا سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی سنت کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سمت حضرت علامہ مفتی حمدر را صاحب قبلہ مرادہ وادی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وحوظ زبان اللہ ماشاء آخری بات کر کے بعد ختم کرلوں میری بات سنیں غور سے شادیاں سبھی کی اگر زندگی رہی تو ہوں گی انشاءاللہ اور میں دبے لفظوں میں پیغام دے دوں آج کل بھوت سوار ہے شوشل میڈیا کے دور میں لف میریج کا سنیے لف میریج میں سوائے نحوست کے کچھ نہیں رکھا اگر کوئی تم سے کہتا ہے لف میریج سنت ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے آج کے دور کا لف میریج سنت ہے تو وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے خود بھی برباد ہے تمہیں بھی برباد کرنا جاتا ہے اور جوانوں برکتیں انہی زندگیوں میں ہوا کرتی ہیں جس میں ماں باپ کی دعائیں شامل ہوا کرتی ہیں یاد رکھنا میری بات تو اس خواب اور اس دنیا سے دور رہنا ماں باپ کی رضا سے شادی کرنا ان کی مرضی سے نکاح کرنا یقین جانئے اگر تم ان کا دل رکھو گے ماں باپ کی یہ کی بہتر دکھائش ہوتی ہے کہ بیٹا دولہ بنے گا اپنی مرضی سے اس کا نکاح کریں گے یہی ایک ادھکار رہ جاتا جوانی کے بعد آج بچے وہ بھی چھین لے رہے ہیں تم کون ہوتے ہو رشتہ کرنے والے تمہیں کیا پتا لڑکی اچھی کونسی ہوتی بری کونسی ہوتی ہے تم پرانے سوچ کے لوگ ہمیں پتا نہ کونسی کرنی ہے ارے ظالم جنہوں نے تجھے اتنے سے اتنا بڑا کر دیا انہیں نہیں پتا تیری زندگی میں کیا غلط ہے بڑے اچھے اچھوں کے بھوت اترتے دیکھیں ہم نے اکثر لب میریج کا جو ریزلٹ آتا ہے یا تو ٹکڑے ہو کے فریج میں نظر آتا ہے یا پھر راکھن کے چوراہے پر نظر آتا ہے یا کٹنے کے بعد کسی کھیت میں نظر آتے ہیں یہ لب میریج کے برکات ہوتی ہیں اگر کاش تو نے ارینج میریج کیا ہوتا اگر تیری زندگی میں تیری پسند کی بیوی نہ بھی تھی لیکن بات میں کہتیا تھا یہ تیری شریک حیات ہے گردن جھکا کے قبول کر لیتا اگر ماں نے کہ دیا تھا یہ تیری دلنگ ہے تو سر جھکا دیتا آج تو ماں باگ سے راضی ہو جاتا خدا کے قسم قیامت میں مصطفیٰ خش سے راضی ہو جاتا کریں یہ کام یہ حق ماں باپ کا ہے ان کو دیں اس میں اپنی رائے نہ چلائیں اگر ایسا کریں گے تو پھر برکتیں نہیں آئیں گی ہاں پھر برکتیں نہیں آئیں گی ہمارا مذہب مذہب محذب ہے اس سے سازت تحزیب والا کوئی مذہب نہیں اور سچا مذہب بھی مذہب اسلام اور تم مسلمان ہوتے ہوئے ادھر ادھر ٹھوکرے کھا رہے ہو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لالو جواہر کی کمی تو کسی اور کے دامن کی طرف کم دیکھے تجھے حضور نے کیا نہ دیا سب کچھ میرے نبی نے تیرے لیے مہیا کیا تو میں کہہ رہا تھا اللہ توفیق دے گا دولہ بنو گے زندگی ہوگی دلہن بھی تمہارے گھروں میں آئے گی لیکن ایک بات ہی حد رکھنا صرف ایک سوال میرا جب تو دولہ بن کے گھر سے نکلے گا تو ماں کی دعائیں تیرے ساتھ ہوں گی بہن کا پیار تیرے ساتھ ہوگا باپ کی شفقتیں تیرے ساتھ ہوں گی اتنا پیار لے کے گھر سے نکلا تھا آخر مجھے بتا دو دن کے بعد وہ کونسا جادو چلا جو تُو مڑ کے نہ ماں کا چہرہ دیکھنی تیار ہے نہ باپ کا چہرہ دیکھنی تیار ہے بتا مجھے او جوانوان زندہ رہو گے تو یہ دن سب کی زندگی میں آئیں گے میرا ایک سبق گانٹ باندھ لینا عورت کیسی بھی ہو تیز ہو سیدھی ہو اچھی ہو بری ہو تمہیں ماں باپ کے قدموں سے جدہ نہیں ہو یہ یاد رکھا اگر تم نے انہیں الگ کی اپنے آپ سے یا ان سے جدہ ہوئے تو نہ تمہاری دنیا کامیاب رہے گی نہ آخرت کامیاب رہے گی او میری بہن و بیٹیوں اگر تم یہاں کی بہو ہو یا کسی گھر کی تمہیں بہو بننا ہے تو خدارہ تم بھی اپنے شوہر کو جہنم کا ایدھن بننے سے بچا لینا اسے مجبور مت کرنا ماں باپ سے جدہ ہونے پر اگر چاہتی ہو اس کے ساتھ جنت میں رہو تو اس سے کہنا وہ ماں باپ کا فرما بردار ہو کے رہے وہ ورنہ یاد رکھو یہ رشتہ ایسا ہے یہ ایسی کھیتی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ جیسی کرنی ہے ویسی سارے بولیں جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ابھی ایک جگہ جلسے میں گیا حضرت تو ایک بڑے میاں آئے وہ مجھے لپٹ کے رونے لگے جلسے کے بعد میں نے کہا کیا بات ہے کہنے لگے حضرت میرا بیٹا مجھے بہت رہتا ہے اوہ یاری اس امت کو یہ دن بھی دیکھنے تھے باپ بیٹے کے درد اسے اتنا تنگ آ گیا کہ وہ بیان کرتے کرتے رونے لگ جائے اور ڈر اللہ سے اگر تُو نے باپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف دی اور تیرے عمال میں اگر لاکھوں برس کی نیکیابی ہیں اللہ قیامت کے دن سب پہ مار کے کہے گا جب تُو اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا پھر خدا پاک کا کیسے ہو سکتا یہ سبق یاد رکھنا قیامت کے دن ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جس کے عمل تولے جائیں گے حضرت اس کے نام اے عمال میں صرف نیکیابی ہیں صرف نیکیابی ہیں جب عمل تولا جائے گا تو نیکی عقب اللہ اوپر وہاں کا تو حساب الگ ہے نا دنیا کا الٹا حساب ہے وہاں کا سیدھا حساب ہے وہاں آلہ چیز اوپر ہوتی ہے ادنا چیز نیچے ہوتی ہے یہاں کا الٹا ہے وہاں کا سیدھا ہے قیامت کا سیدھا حساب ہے جو نیکیوں کا پلہ ہوگا وہ یوں اوپر جائے گا جو گناہوں کا پلہ ہوگا وہ نیچے آئے گا اگر گناہ کم ہے تو ورنہ جو چیز کم ہوگی وہ نیچے آئے گا تو سنیئے نام اے عمال میں صرف نیکیابی ہیں گناہ تھے ہی نہیں بڑے خوش تھے پھر حکموہ ذرا ٹھائرو ایک وارو رمل تولو فرشتے پھر ٹھہریں گے پھر عمل تولا جائے گا تو ایک چھوٹی سی پرچی گناہوں کے پلے میں گرے گی بہت سمجھنا اس بات کو یاد رکھنا جھوٹی نہیں ہے اور نہ یہ جھوٹی ہو سکتی ہے یہ یاد رکھنا سچی بات کہہ کے جا رہا ہوں ایک پرچی گرے گی جو اس کے گناہوں کو زیادہ کر دے گی لیکن ان کو کم کر دے گی حکم ہوگا آپ جنت نہیں سے دوزف میں ڈاگ دا بندہ کہے گا پوری زندگی میں نے تیری رضا میں گزاری آج بھی تیرے فیصلے سے انکار نہیں میرے مالک بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں وہ گناہ کونسا ہے جس نے ساری نیکیوں کو کھا لیا ہے